شکر جو ہے کہ جو شکر کا کلمہ ہے جو شکر کے الفاظ ہیں وہ زبان سے جاری رہنے چاہیے لیکن شکر کی جو سب سے بہترین جو definition اس کو میں بول دوں یا جس کے ذریعہ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں اس کو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے اس کا مفہوم ہے کہ نعمت کا شکر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے کہ اس نعمت کو جس کا بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کو ان لوگوں کی خدمت میں استعمال کریں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو یہ صحیح طریقہ ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو لوگوں کیلئے استعمال کریں اسی طرح سے خیال دیا ہے اسی طرح سے کوئی اچھی بات ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نعمت جس پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کو لوگوں کے لیے عام کرنا اور لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال میں لے کے آنا جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے تو یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا اور جو شکر ہے وہ بھی عمل سے ظاہر ہوگا اور سارا ٹیسٹ ہے یہ حضرت واصف علی واصف رحمت رہے ہیں ایک بڑی پیاری بات اپنی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مشکل لوگ اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں یہ ہماری آزمائش بھی ہوتے ہیں اور ہمارا انعام بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری قوت برداشت بڑھا رہا ہوتا ہے تو بس رب سے تعلق قائم کریں اس کو سٹرونگ کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تو پھر صحیح معنوں میں ہم ذکر اور شکر کی اس کیفیت میں چلے جائیں گے اور صحیح معنوں میں وہ جو دین ہے اس کی سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ صرف یہ چند الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے دین اسلام یہ پوری زندگی کا ایک زابطہ ہے ایک ترتیب پہ اللہ کے حوالے سے زندگی گزارنے کا نام